بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم گرم مسالہ اور چاٹ مسالہ تیار کریں گے گھر میں آسان ریسیپی کے ساتھ اگر میری ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو لائک شیئر کومرس کریں سبگرائی بھی کیا کریں تاکہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے کھانا پکانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درشی فلازمی پڑھا کریں اس نے کھانے میں بھرکت ہوتی اور ذائر خوابی بڑھتا ہے چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف یہاں ہم نے سارے گرم مسالہ لے لی ہیں دو چمچ بھر کے دو سے زیادہ چمچ لونگے ہیں دو ہی بڑے چمچ ہم نے بڑی لائچی لی ہے دو ہی بڑے چمچ کالی مرچے ہیں دو ہی بڑے چمچ دالچینی ہیں چار چمچ بڑے ہم نے زیرہ لیا ہے چھے پتے تیز پات کے لیے ہیں ہم نے جواتری ہم نے ایک چمچ بھر کے لیے دو زائفل لیے ہیں اور پانچ بادیان کے پھول لیے ہیں ان سب چیزوں کو ہم بھون لیں گے سب سے پہلے ہم دالچینی کو بھون رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے پھر بڑی الائچی کو بھونیں گے بڑی الائچی اور جواتری کو ساتھ بھون لیں گے زائفل کو بادیان کے پھول اور جواتری ان دونوں کو ساتھ بھون لیں گے اب زیرہ بھون لیں گے یہ بہت خوشبو والا اور بہت اچھا بنتا ہے گھر کا مسالہ صاف سترہ بھی ہوتا ہے اور ہم اپنے ہاتھ سے تیار کرتے ہیں تو بہت اچھا بنتا ہے یہاں ہم لوں گے اور کالی مرچیں بھون لیں گے سب چیز کو بھون کے تھوڑا تھنڈا کر کے پھر پیسیں گے یہاں ہمارا سارا گرم مسالہ بھون لیا تھا ہم نے اور تھنڈا بھی کر لیا تھا اب ان پتوں کو توڑ کے ڈالیں گے تاکہ آسانی سے پیسیں آسانی سے آ جائیں گے پیس تو جاتے ہیں آرام سے بس آدھ آدھا کر کے پیس لیں گے گرم مسالہ اور گرم مسالہ ہم بارک پیسیں گے یہاں دیکھیں پیس کیا ہے اور باقی کبھی گرم مسالہ ہم پیس لیں گے کہ دیکھیں ہم نے بارک پیس ہے باقی کبھی اسی تھنہ دال کے پیس لیں گے یہ بھی پیس گیا ہے اور اسے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے یہاں ہم نے کاج کی بوتل لے لیے اور اس میں اچھی طرح میکس کرنے کے بعد اس میں بھر لیں گے ایر ٹائٹ جار کا استعمال کریں گے ہم یہاں دیکھیں ماشاءاللہ گرم مسالہ بلکل تیار ہے ہمارا بارک پیس ہے ہم نے اور خوشبودار گرم مسالہ بنتا ہے یہ گھر میں بنائیں بہت آسان ہیں آسانی سے تیار ہو جاتا ہے گھر کا مسالہ اچھا بھی ہوتا ہے ساف سترا ہوتا ہے اور آپ دو مہینے تین مہینے بھی رکھے سے استعمال کر سکتے ہیں چلتے ہیں اب ہم چارٹ مسالہ کی ریسیپی کی طرف یہاں ہم نے ثابت مرچے لیے آدھا پاؤں ادھا چار بڑے چمچ ہم نے ثابت دھنیا لیا ہے تین چمچ ہم نے بڑے زیرہ لیا ہے ایک چمچ ہم نے اجوائن لیے اور ایک ہی چمچ ہم نے سونف لیے اور ایک چمچ کے برابر سونٹھائے گے ان سب چیزوں کو بھی ہم بھون لیں گے ان سب چیزوں کو ہم بھون لیں گے زیرہ اجوائن سونف اور ثابت دھنیا ان چار چیزوں کو دال کے بھون لیں گے اچھی طرح سے اور تھوڑا سا ڈاک بھونیں گے یہ چارٹ مسالہ ہے تو تھوڑا سا ڈاک بھونیں گے کہ کلر تیز ہو جائے گے لال مرچے ہیں ثابت والی ان کو بھی تھوڑی ڈاک بھونیں گے لیکن ہم لوگ نے ہم نے تھوڑی ڈاک نہیں بھونی اس لیے کہ دھاس بہت زیادہ اڑتی ہے بند گھر میں بہت زیادہ دھاس اڑتی ہے اس لیے ہم نے تھوڑی ہلکی بھونی ہے اور اگر آپ کا گھر کھلا ہے اور دھاس آنے کے لگنے کی چانس نہیں ہے تو آپ لوگ تھوڑا ڈاک اسے بھون لیے گا تھوڑا ڈاک بھونیں گے تو کلر بہت اچھا آتا ہے یہاں ہم آدھا دھا کر کے اس کو بھی پیس لیں گے یہاں پیس گیا ہے اس کو نکال لیں گے باقی کبھی اسی طرح پیس لیں گے چاٹ مسالہ اور یہاں تھوڑا ہم نے دردرہ پیسا ہے بارک نہیں پیسا ہے چاٹ مسالہ ہے تو اسے تھوڑا دردرہ پیس دیں بارک نہیں پیس دیں یہ گھر کا بنا ہوا چاٹ مسالہ بہت اچھا ہوتا ہے یہاں ہم نے بہت سے لوگ نمک use کرتے ہیں چاٹ مسالے میں کالا نمک اور ٹاٹری تو ہم اس میں کچھ بھی نہیں دالیں گے آپ لوگوں کو کوئی جگہ دالنا ہے تو آدھا کر کے ٹاٹری اور کالا نمک کا استعمال کر سکتے ہیں ہم نے ادھر کچھ بھی نہیں دالا ہے ہم سادھا ہی رکھ رہے ہیں بینہ نمک کے اور بینہ ٹاٹری کے رکھیں گے کافی دن چلے گئے یہ ہر چیز میں استعمال ہو جائے گا بے دڑا کے استعمال کر لیں یہاں دیکھیں تیار ہے ہمارا چاٹ مسالہ اور شکل سے بھی پیارہ لگتا ہے اور خوشبو بھی اتنی اچھی ہوتی ہے جب آپ استعمال کریں گے تو خوشبو اور ذائقہ بھی دیکھیں یہاں ماشاءاللہ تیار ہو چکا ہے گرم مسالہ بھی خوشبو والا گرم مسالہ اور چاٹ مسالہ دونوں ہی پرفیکٹ بنتے ہیں آپ لوگ گھر میں تیار کیا کریں آسان رسی پی کے ساتھ ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں اور بھنا ہوا گرم مسالہ اور بھنا ہوا چاٹ مسالہ استعمال کریں ہر چیز میں آپ استعمال کر سکتے ہیں گرم مسالے کو ہر کھانے میں استعمال ہوتا ہے اور ایسی چاٹ مسالہ ہر چاٹ بنی ہوئی چاٹ میں چھولوں میں دعیبڑوں میں ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے چلنے چلتی ہوں دعا میں یاد رکھیں جا رہے ہیں خوش رہے ہیں اللہ حافظ